بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 29 ستمبر 2024 پر حضرت وار سعودی عرب کی شام تک کی ہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم سعودی عرب کے اگر ملکوں کے لئے انفر ٹی وی چینل لاتا ہے سعودی عرب بھر کی ارثنٹی خبریں آج کے نیز پر اٹن میں بھی ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ خطے میں بڑھتے ہوئے تنازیات پر عالمی برادری سخت محقق اختیار کرے سعودی وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اقوام متحدہ کی چینل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں بڑھتے ہوئے تنازیات اور جاری خلاوردیوں پر عالمی برادری کو سخت محقق اختیار کرنے کی ضرورت ہے شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا سعودی وزیر خواہ میں متحدہ کے چارٹر کو ٹھوس حقیقت میں بدلنے کی ہر ممکنہ کوششوں کی خواہش بند ہیں الاخواری کے مطابق انہوں نے کہا سعودی وزیر خامی شہ سے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی جو جرائم ہے اس کی مضمت کرتا ہے غضا پٹی میں انسانی علمیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں جاری اسرائیلی جارہیت کی روک تھام کے لیے بینر قوامی کمیٹی کے جانب سے ٹھوس اقدمات کرنے اور فرستینی حوام کو ان کا جائز حق دیروانے کی اہمیت پر زور دیا دنیا کے معصر ترین سائنٹسٹ کی لسٹ میں سعودی ڈاکٹر سٹینفورڈ یونیورسٹی نے دوہزار چوبیس کے لیے دنیا کی معصر ترین سائنسزانوں کے لسٹ چاری کی ہے جن میں سعودی ڈاکٹر ربی ترکی الچیتا کا نام پہ شامل ہے سمبک ایب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر ربی ترکی الچیتا امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی میں بائیو اپلائیڈ میتمیٹکس کے پروفیسر ہیں بینر قوامی یونیورسٹی کے لسٹ میں دنیا کے دو فیسر سائنسزانوں کو شامل کیا گیا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ معصر مانے جاتے ہیں لسٹ میں دنیا کے مختل ممارک سے تعلق رکھنے والے سائنٹسٹ کا نام ہے جن کا تعلق سائنس کے 22 بنیادی اور 176 جزوی شعبوں سے تعلق ہے مارکیٹ میں آگ لگے جسے شہر دفاع کی ٹیم میں بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں جزا انٹرنیشنل مارکیٹ میں محلے میں واقع ہے مارکیٹ اور شہر کی پرانی مارکیٹ ہے اتوار کو صبح کے وقت اس میں آگ لگے جسے اٹھنے والا دھواں دور سے ہی جو دکھائی دی رہا تھا شہر دفاع کی جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچ گئی اور آگ بجھانے کی کاروائی انچاری ہے سعودی عرب میں آج کا موسم کیسا رہے گا سعودی عرب میں محکمہ موسمیات نے سبقوں ظاہر کی ہے کہ آج اس مارک و مقم کرمہ کے بالائی علاقوں کے علاوہ جزا نصیر اور باہا میں مطلعہ برعالود رہے گا سبق و ایب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ مذکورہ علاقوں کے علاوہ مشہر کی ریجن کے بعض شہروں میں صبح کے وقت دھنچائے رہے گی محکمہ نے کہا مذکورہ علاقوں میں دن کے وقت قدرے کرمی ہوگی تاہم رات کو موسم اعتدال پر مائل ہوگا بہرہ احمر میں شمالی اور شمال مغربی ہوا چلے گی جس کے رفتار 15 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹا ہوگی اور 1 سے 1.5 میٹر اونچی موچیں اٹھیں گی بہرہ احمر کے جنوبی حصے میں بادل چھائے رہیں گے جبکہ وسطی اور شمال حصے میں گھر چمک ہوگی خلیج عربی کے سمندر میں شمال مغربی ہوا چلے گی جس کے رفتار 10 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹا ہوگی جبکہ 1 میٹر تک اونچی موچیں اٹھیں گی سات ماہ کے دوران چار شریعہ دو ملین غیر ملکی ٹورس کی سعودی عرب آمد سعودی وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سات ماہ میں سعودی عرب آنے والے غیر ملکی ٹورس کی تعداد میں چار شریعہ دو ملین سے زیادہ رہی ہے جو کہ پچھلے سال سے پچیس فیصد جبکہ دوہزار اونیس کے مقابلے میں چھ سو چھپین فیصد زیادہ ہیں اس پی کے مطابق عالمی یوم سیاحت کے موقع پر وزارت کے جنب سے عزاد و شمار میں بتایا گیا کہ جنوری سے جولائیس تک سترہ اشاریہ پانچ ملین غیر ملکی ٹورس سعودی عرب آئے ہیں گاڑیوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی اپشر کے ذریعے سعودی محکمہ ٹرافک نے کہا کہ آج اس وار کو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی ہوگی سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ نیلامی اپشر پورٹل کے ذریعے آن لائن ہوگی محکمہ ٹرافک نے کہا کہ نمائیہ نمبر پلیٹس کی نیلامی کل تک جاری رہے گی نیلامی میں سعودی شہریوں سمیت مقیم غیر ملکی بھی سارے سکتے ہیں اور اپنی پسند کی نمبر پلیٹس خرید سکتے ہیں محکمہ نے کہا گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی میں شرکت کرنے کے لیے اپشر اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے ریاض میں جالی لائٹنگ پرڈکٹس تیار کرنے والے کارکنوں کے خلاف کاروائی سعودی وزارت تجارت کی فیلڈ ٹیموں نے جنوبی ریاض میں لکڑی کے گزام کو سیل کر کے کارکنوں کو پکڑا ہے جہاں جالی سعودی ساختہ لائٹنگ پرڈکٹس تیار کر کے تجارتی دھوکہ دہی کی جارہی تھی وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے گزام سے تقریباً دو شریف پانچ ملین اشیاء ضبط کی ہیں جن میں لائٹنگ کی مصنوعات اور لائٹنگ منفیکٹرنگ کا خام مال شامل ہیں تجارتی دھوکہ دہی میں ملوث افراد گزام میں جالی سعودی ساختہ لائٹنگ پرڈکٹس پیک کر کے سعودی عرب کی مارکٹوں میں سپلائی کر رہے تھے جس کا مقصد سارفین کو گمراہ کرنا اور مصنوعات کی تشہیر سے غیر قانونی فائدہ اٹھانا تھا وزارت کا کہنا ہے کہ گزام کو سیل کر کے خلاف وردی کرنے والے کارپنوں کو قانونی کاروائی کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ان کے خلاف جرمان نے آئید کیا ہے موسم خضا میں سعودی عرب کے کن علاقوں میں درجہ حرارت پڑے گا سعودی عرب میں قومی مرکز براہ موسمی آن کا کہنا ہے کہ روانسان موسم خضا میں سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں ٹیمپریچر میں معمول سے زیادہ اضافے کا امکان ہے اخبار ٹیٹی فور گمتابی قومی مرکز کے جانب سے جاری رپورٹ میں بضائے گیا کہ روانسان موسم خضا ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں حائل علچوہ شمالی حدود اور طبوک کے علاقے معمول سے ہٹ کر زیادہ گرم رہیں گے سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں موسمی تبدیلی کے اثرات نسبتاً کم ہوں گے بارش کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ اس سال بات علاقوں میں بارشوں کا بھی امکان زیادہ ہیں جن میں جزان، نچران، اسیر اور مکم کرما کے علاوہ جنوبی علاقوں کے ساتھ مشغل کے لیجن اور ریاض شامل ہیں جبکہ دیگر علاقوں میں بارش معمول کے مطابق ہوگی بھائی بہن کے قطر میں ملوویس سعودی شہری کو سزائے موت سعودی بزارت داخلہ نے کہا کہ دہرے قتل میں ملوویس شہری احمد بن صالح بن علی علی حضر کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درامت کر دیا کیا؟ اخبارٹان ڈیپور کے مطابق سعودی شہری نے اپنے ہموطن ابراہیم بن محمد بن احمد علشریف اور ان کی بہن نورا کو فائرنگ کر کے حلا کر دیا تھا سیکیورٹی حکام نے موسم کو گرفتار کر کے زفتیش کی اور مطلقہ عدالت میں بھیج دیا عدالت نے انسام ثابت ہونے پر سزائے موت کا فیصلہ سنایا اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلے کو برکان رکھا ہفتہ کو مکم قرمہ ریجن میں عدالتی فیصلے پر عمل درامت کر دیا گیا ہے اپشر پر گاڑی فروخت کرنے کی سہولت اب انفرادی سطح پر بھی وضاعت داخلہ کے ڈیجٹل بورٹر اپشر پر انفرادی حیثیت میں گاڑی فروخت کرنے کی سہولت جاری کر دی گئی ہے مذکورہ سہولت سے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی لوگ بھی مستفید ہو سکتے ہیں سرکاری خبر سنجنسی ایس پی کے مطابق اپشر پلیر فارم کے ذریعے جہاں اکامہ کی تجدید اچرا ایکسٹری انٹری وغیرہ کی سرکاری سہولتیں کامیابی سے فراہم کی جا رہی ہیں وہاں اب انفرادی سطح پر گاڑی کی فروخت کرنے کی سہولت بھی فراہم کرتی گئی ہے اپشر پر گاڑی فروخت کرنے کی سہولت سے لوگوں کو ٹرافک پولیس کے دفتر یا کار ڈیلر سے اٹھو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی گاڑی فروخت کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے اپشر پورٹل پر کہا گیا ہے کہ گاڑی خریدنے والا اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ گاڑی دروس ہے تو اپشر پورٹل میں جمع کرائے گی رقم فروخت کرنے والے کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی اپشر پورٹل ایک کلا سے فریقین کے لیے زامن کا کرتہ رضا کرے گا جب تک فریقین اس بات پر متفق نہ ہو جائیں گاڑی فروخت کرنے کی کاروائی مکمل نہیں ہوگی فروخت کی جانے والی گاڑی کے بارے میں تسلیح کر لینے کے بعد اپشر پر رضا مندی دی جائے گی جس کے بعد گاڑی کی جو آنرشپ ہے وہ دوسرے جو اکاؤنٹ ہے اس میں جو ٹرانسفر کر دی جائے گی واضح رہے اس سے پہرے گاڑی فروخت کرنے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ کارڈیلر کی جانب سے سیل ایگریمنٹ بنایا جاتا تھا جس کے بعد اسے ٹریفک پولیس کے دفتر میں جمع کرانے کے بعد گاڑی خریدار کے نام پر منتقل کی جاتی تھی یا پھر لوگ جو ہیں باہر جو ہیں کچھ ایجنٹس وغیرہ کے بعد جاتے تھے اور وہاں پیسے دینے کے بعد وہ ہی ان کی انشورنس کرتا تھا اور وہ گاڑی ان کے نام پر ٹرانسفر کرتا تھا ابھی گاڑی کی جو ہے سہولت آپ اپنے اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے دونوں بیٹھ کر آپ کر رکھتے ہیں اس کے لیے کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت باقی نہیں رہی یہ تمہارا اب تک گانیز بریٹن اور مزید خبروں کے لیے ہمارا شام بارہ بجے گانیز بریٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم